ہلو میں عطیلہ باز ہوں اور آج کا یہ لیکچر لیکچر انگلیش کے بارے میں دوہزار پانہ دوہزار اس طرح کا اس کا پیپر اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا جو لوگوں نے شیئر کیا ہے اور اس کے بعد انگلیش کا جو سلیبس ہے ایکسپیکٹڈ سلیبس کیونکہ پی پی ایسی نے کوئی سلیبس اس کا نہیں دیا ہوا ان کی طرف سلیبس یہ ہے کہ اوورال پورا سبجیک جو ایکسپیکٹڈ ٹاپکس ہیں جو مطلب لوگوں کے ذہن کلیئر کرنے کے لیے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نئے یوت کے ممبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ماسٹر میں پڑھا وہی ان کا لیکچر میں آئے گا تو ایسی بات نہیں ہے تو یہ انگلیش کے بارے میں لیکچر ہے اس کے بعد آگے میں تمام سبجیکٹس کے بارے میں جو ہے ہر روز ایک یا دو سبجیکٹس کے بارے میں ایسی ڈیٹیل لازمی ایسے پوسٹ کروں گا تو آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ لیکچر انگلیش کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے بھی ریکویسٹ جو میں پہلے بھی کرتا ہوں جو نئے لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آگے مزید جو ہلپ فو قسم کی ویڈیوز ہیں اور پیچھے میں پانچ لیکچر جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر بہت امپارنٹ لیکچر پوسٹ کر چکوں ہر روز ایک کے حساب سے لیکچر ضرور دیکھئے اس چینل کو لازمی اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا سوٹ بٹن ہوگا اس سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ کو میری ویڈیوز مل سکیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دوہزار پندرہ کا جو پیپر تھا ایک میں یہاں پہ انفرمیشن آپ کو دے دوں جو مطبعہ کو یہاں پہ گائیڈ کرنے پہ لگا ہوا ہے تو ایک انفرمیشن جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دوہزار نو سے یہاں پہ لوگ گائیڈ کر رہا ہوں دوہزار پانچ دوہزار پندرہ یہ پہلا سال تھا جب پورا کمپلیٹ ایم سی کیو ٹائپ پیپر ہوا تھا لیکچر کا اس سے پچھلے جو پیپر ہوا تھے پیچھے سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوا کرتا تھا لیکچر جابز کے لیے پیپی ایسی کے طرح سبجیکٹیو اس میں کوئیسٹن آنسر کرنا ہوتا تھے اس میں کچھ اپجیکٹیو کا کچھ پار تھا تو دوہزار پندرہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ انگلیش کا کمپلیٹ ایک پیپر ایم سی کیو ٹائپ لیا گیا تھا سو نمبر کا تو دوہزار پندرہ اور دوہزار سترامی تک دو بار ہی ایم سی کیو ٹائپ پیپر ہوا ہیں اس سے پیچھے جو تھے ان کا پیٹرن علاق تھا ان سے پیچھے جو پیپر تھے تو یہ دوہزار پندرہ کا پیپر ہے میں اس کو پورا پڑھوں گا نہیں بس اس کو میں چلاتا جاؤں گا آپ لوگ اس کو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے یا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو میں اس میں جو مین پوائنٹ سب ہو آپ کو اس میں سکتے ہو یہ کچھ ہے اس میں اس کو سالف کی ہوئی تو یہ ایک میمبر نے پوسٹ کیا تھا یہ پورا پیپر جو میرے انگلیش کے گروپ ہے اس گروپ کے اندر وہ میں پیپر دینے کے بعد یہاں پہ آکے شیئر کیا تھا جنہیں انگلیش لیٹریچر کیا ہے تو لازمی نہیں کہ ان کے لیسے لیٹریچر یہ آئے گا اس میں ساتھ میں لینگویسٹک بھی ساتھ ہوتی ہے شامل اور لینگویسٹک وائل لوگوں کو لیٹریچر کا پیپر بھی دینا ہوگا ساتھ میں دونوں چیزیں اس میں اکٹھی ہوتی ہیں دونوں چیزیں تو ایٹی مارس کی جو سبجیکٹ ہوگا وہ انگلیش میں کسی سے ہوئی سے بھی آ سکتا ہے آپ یہاں پہ جز دیکھ سکتے ہیں یہ اکثر قویسٹک کے اندر سے آ رہے ہیں انگلیش کے اندر سے نینچے باقی ایک پارٹ ہوں گا جو لیٹریچر کے بارے میں ہوگا تو یہ سارے ابھی اس روڑ جو ہے سارے یہ فنالوجی اور یہ سارے جو ٹرمز ہیں یہ انگلیش کے اندر سے آ رہی ہیں انگلیش کی لوگ جان سکتے ہیں یہ ورڈ اور یہ سینٹنس کے بارے میں گروپ آف ورڈز موڈ کے بارے میں آئیس اگلوس اور یہ سارے ٹرمز جو ہیں وہ لنگویسٹک کی ٹرمز ہیں آپ کو یہ لنگویسٹک کی ٹرمز ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی لازمی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ لنگویسٹک جو سلیورس ہے اس کے اندر میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز دیکھنی آپ کو اس کے بعد نیم دا وار یہ وار کے بارے میں ایک قویسن ہے بائرون کے اندر سے اس کے بعد کارریج اور ورڈزورت دو پوئٹس کے نام پوچھے گئے ہیں جنرل لیریکل بیلیڈز لکھی ہیں سیونٹی نائنٹی ایٹ میں اس کے بعد سونٹس شیکسپیر نے کتنی سونٹس لکھی ہیں یہ سارا شیکسپیر کا لازمی کوئی نگویسٹن ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد کارریج نے کونسی پوئم لکھی ہے اس کے بعد چاس ڈیکنز کی کذکرا گئے یہاں پہ پی بی شیلے کے بغیر پیپر کمپلیٹ نہیں ہوتا جی بی شاہ یہ بھی لازمی ایک وہ ہے پیپر میں لازمی اس کے بارے میں آئے گا ہینریک اپسن ڈالز ہاؤس یہ بھی اس کے بارے میں کوئیسٹن لازمی ہوتے ہیں سوفاکلیز اور کورس یہ چیزیں لازمی ہوتے ہیں اس کے بعد نوولز کے اندر سے کوئیسٹن ہیں اوڈ ٹو نائٹنگل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور اوڈ ٹو گریشن ارن لکھا ہوئے اس کے اندر اس کے اندر سے کیٹس کے بارے میں کوئیسٹن ہیں اس کے بعد ورڈز ورث اور ٹی ایس ایلیٹ اس کے بعد ملٹن کے بارے میں پیرڈائیز داوست کے بارے میں لازمی کوئیسٹن ہوتے ہیں پیرڈائیز داوست کے بارے میں آپ لازمی اس کے بارے پڑھ کے جائے گئے سلیوے پلایف کے بارے میں کوئیسٹن ہیں آرثر ملر اس کے بعد سر این وائٹ سپنسر بیکٹ بیکن بیکن ایس ایس جو ہے وہ اہم ہے اس کے اندر سے لازمی کوئیسٹن ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو انگلیش جو ہے وہ انگلیش سینٹینسز اور اس چیز کے بارے میں بھی آپ کو کوئیسٹن اس کے اندر آئیں گے انگلیش پڑھنے صرف لیٹریچر نہیں مطلب انگلیس ٹھے گا اس کے اندر سے بھی آئے گا پی بی شیلے سینٹینس ریفلیکسی ناؤنس اور انٹونیم اور سیننونیم یہ ساری اس کے اندر دیٹیل آئے گی یہ ایٹی ایٹی وان کوئسٹن تک یہاں پہ انہوں نے شو کیا تھے تو یہ پیپر تھا جو کہ دوہزار پندرہ میں میمبر نے شو کیا تھا دوہزار پندرہ میں جو پیپر میں کوئسٹن آئے تھے یہ دوہزار پندرہ میں گئے پیپر نیکس اس کے بعد دیکھتے ہیں سلیبس کے بارے میں جانے سے پہلے میں یہ بات بتا دو آپ کو کہ سلیبس پی پی ایسی کوئی کمپلیٹ سلیبس کے سمکہ نہیں دیتا ہے کہ یہ سلیبس ہوگا یہ ان چیزوں میں سے پیپر آئے گا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھیں اب وہ سبجیکٹ ہے ہر یونورسٹی میں آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان یونورسٹی میں مختلف لوگ مختلف یونورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں ہر یونورسٹی میں سلیبس الاغ ہوتا ہے نوول کبھی الاغ ہوتا ہے انگلیش میں ڈرامے کا الاغ ہوتا ہے الہتہ ڈرامے اور رائٹرز ہوتے ہیں الہتہ نوولز ہوتے ہیں تو پی پی ایسی یونورسٹی اف سرگودہ سے اگر پڑھا ہے تو پی پی ایسی یونورسٹی اف سرگودہ کے سلیبس میں صرف پیپر نہیں دے گی کہ وہ سمجھے گا کہ میں نہ پڑھا ہوئے تو اس میں سا جائے گا اس کو دوسری کتاب پڑھنی ہوں گی شیکسپیر ایک یا دو اس نے پلے پڑھ لیا اس کو یہ نہیں کہ شیکسپیر اس کو سارے سوال آتے ہیں شیکسپیر کے بارے میں اس کو سب کچھ پڑھنا پڑھے گا اس کو تو یہ ہو گیا ایک اس کے بعد اب یہ انگلیش کا جو سلیبس ہے پوسٹ کورنیل سٹیڈیز اس میں شنیا ایلچ ای بی اور ندیم اسلام اور یہ ساری ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے رائٹرز انڈائٹرز کے مختلف جو آپ کے جو ان کے کام ان کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوئے بین اوکری اس کے بعد لٹریچر جو ہے ٹرانسلیشن میں اس میں تک سر چیزیں آپ نہیں دیکھیں ہوں گی لیکن یہ سارے چیزوں میں سے سوال آ سکتے ہیں یہ انگلیش لٹریچر ہی ہے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اسی میں سے بھی آ رہا ہے امریکل لٹریچر ڈراما اینڈ پویٹری امریکل لٹریچر میں یہ آپ دیکھئے سجسٹڈ ٹیکسٹ اس میں کون کون سے ہے ارثر ملر کا دیکروسیبل اس کے بعد آپ دیکھئے یہ سارے نام جو آ رہے ہیں یہ سارے آپ کو اس میں دیکھنے جائیں نیکس پیج پہ دیکھئے تو مورڈن ڈراما جو ہے ہنریٹ گیبسن تینیسی ویلیم اور بیٹو اور پراک یہ سارے یہ دیکھئے آپ اس کو جب سلو میں آپ اس کو دیکھیں گے مورڈن فکشن کے اندر سے یہ رائٹرز آ گئے ہیں نیکس پیج پہ کر دیں تو یہ بھی اسی کو کنٹنیو کیا ہوئے مورڈن اور کنٹرپراری پویٹری تیڈ ہیوز سی مسینے ہنریو موشن سیوپ لیفت لیزبت جیننگز یہ سارے یہ سارے رائٹرز اور پویٹس اور یہ سارے ان کے کام آپ کو دیکھ کے جانے چاہیئے ہیں مجھے پتہ یہ اساند کام نہیں ہے لیکن یہ صرف ایک گائیڈ کیا جا رہا ہے یہ ایک لیکچر بننا چاہتے ہیں تو یہ وقت مانگتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو تیاری اکھنی چاہیئے ان سارے چیزوں کو پڑھنا چاہیئے ان میں سے چھوٹے چھوٹے پویٹسن آ جاتے ہیں فارجمپل فیرویل تو آرمز تو آرنس ٹیمنگ لیکا تو اس میں سے فارجمپ ایک پویٹسن آ جاتا ہے کہ ایک کریکٹر کا نام آ جاتا ہے کہ یہ کریکٹر کون سے پلے میں تھا یہ کہاں سے کس نوز میں تھا تو اگر آپ نے ایک مرتب پڑھ کر رکھا ہوئے وہ فارم معلوم ہو جائے گا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوئے تو آپ آپ کو سمجھیں گے کہ وہ کہاں سے تھا سبس شارٹ سٹوری امریکن یہ سارے نیکس اس میں نیکسٹ پیج شیکس پیر کے سٹیڈیز نیکپر کنگ لیر ہمڈیت اوثیلو میڈ سمرز نائٹس ڈریم سکلاوار بھی آگے مزید آئیں گے لیٹری کریسزم اس کے بات سائنس فکشن اور فانتیسی ہمڈی پورٹر کے بارے بھی پاکستان لیٹریچر میں بھی ایمار ڈری ٹویلائٹ دلی جو کہ یونیورسٹی اف سرودہ 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 پاکستان لیٹریچر میں بھی چیزیں بھی چیزیں سکتے ہیں کانتینینٹل لیٹریچر ہنری کیپسن اور بیٹورپرٹ افرو ایمارکن لیٹریچر امریکن لیٹریچر امریکن ڈراما ساؤھ ایشن ساتھ ایشن لیٹریچر امریکن ڈراما اس میں ڈراما فکشن اس کی پویٹری اس کی پویٹری اس کی پویٹری اس کی پویٹری نوال منس تنمی وی ملتا ہے ایم فاکنر کا ایب سلم ایب سلم ایب سلم بی فیٹس جل ایب سلم تنسی ویلیم کا تنسی ویلیم کا ایب نید موسیقی ایبی ایرز پیٹی موسیقی تیسی دی هلومن پیٹی میں تیسی کی وڈو موسیقی بیلیم بلیک بیلیم ورزورت هستی کاریج جون کیتز شیلی کلاسک سنڈراما سوف اگلیس اریپس ریکس موسیقی موسیقی جی اف مارلو شیخ سپیر مکبت درائفت نائت شریڈن درائیوار درائیوار اپسان کا دالز ہاؤس دالز ہاؤس کے بعد میکسر قویسن آتے ہیں آمزان رمین پگمیلین جی بی شاہ کا یہ بھی بہت اہم سٹیڈی ہے لیٹریری کریسیزم دوبارہ اس میں آسکر وائلڈ اور یہ سارے ٹاپکس یہ بہت وسیعی انگلیش لیٹریچر ایک بہت وسیعی جو انگلیش کے لوگ یہاں پہ سارے انگلیش یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ جانتے ہیں انگلیش کتنا وسیعی ایک سبجیکٹ ہے اس کا کتنا وسیعی اس کا سلیبس ہے چاسر کے پرولوگ سپنسر کی اس کے بعد نیکس آگے دیکھیں ملٹن پیدایز لوسٹ جون دن لوگ ان دیوائن پویمز ایساندر پوک کی ریپ آف تیلوک نواز 18th & 19th century Henry Fielding Jane Austen Charles Dickens George Iliot Thomas Hardy اس کے بعد Literary Criticism The Poetics Sydney Anapology for Poetry Dr. Johnson کی Preface to Shakespeare Wordsworth کی Preface to Lyrical Ballads T.S. Colerad Matthew Arnold اس کے بعد دیکھیں اگے پروز میں دیکھئے جان رسکن وارن ورک لتن سٹیشی تیوی آف سپسیزم انتردکشن لیترچر شارت سٹوری اسکر ویلڈ اوہنری الکسندر پوپ ندین گاردو مر جمس جویس سلیباد اسکر ویلیترچر مدیویل رومانک ٹائمز انتردکشن ٹو لیترچر وان پویٹری ڈراما سونٹ ملٹن روبرٹ فروسٹ کرسٹینہ روزیٹی جان دن تمس خری بیلیڈ اوڈ فری ورز اپک ان سب چیزوں کی مطلب ڈیٹیل بھی لیکن ان کے رائٹرز کون کون سے ہیں ان کا پڑھنا ہے اس کے بعد ان ساری چیزوں کیا آپ کو ان ٹرمز کے آپ کو دیفنیشن بھیان چاہیے یہ بھی پیپر میں اکثر آجاتی ہے اس کے بعد ڈراما سفیگریس انٹیگان جی جنے نیل کی مون ان دا کیریبیز انٹونی چیخ آف کی دا بیر ایڈویر ایل بی کی سینڈ باکس اس کے بعد انٹردکشن ٹو دے لینگویسٹک بیسک ٹرمز ان کنسپٹس ان لینگویسٹک میں جو بیسک ٹرمز اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھیں تو اسی میں ایلیمنٹس آف لینگویج فنالوجی مورفالوجی سینٹیکس سیمنٹیکس یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں سی بھی آپ کو آ چاہیے تو یہ ایک بریف قسم کا ایک 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 ایکسپیکٹڈ ٹوپکس تے جس میں سے آپ کو تیاری آپ کو ہونی چاہیے جتنی بھی آپ ایم سی کی بکس پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ دو دا سترہ کا پیپر ایشہ جید حسن نے یہ شیئر کیا ہے ٹیسٹ انگلیش لیکچر چھے دو دا سترہ داس ایم کو یہ یہ پیپر ہوا تھا جیلیسی سیڈ بائی ایاغو اس کے بعد نمبر دو پیڑا ایز آس میں سے اتہلو اس کے بعد سیڈ ہاتھ ملنکولی سیڈ 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 ہمت سیڈ 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 تیجک فلاہ سٹیٹمنٹ کمپرائزز اس کے بعد ایسے پویٹری میٹا فیزیکل پویٹری جو ہے وہ علیت تو یہاں پہ یہ سال بھی انہوں نے اس کو کار کر رکھا ہوا ہے اس کے بعد نیکس دیکھ ہی اینڈریہ اینڈرہ ڈیل سورٹو بائی براوننگ پریڈیس ان پرائیڈ اینڈ پریڈیس اس کی وہ کس کی نشان سے تو وہ عزبت کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے اس کے بعد سیدنی کارٹن کے بارے میں ہے اس میں اور یہ پاس ریکس کے بارے میں ہے ڈارسی دوبارہ اسی میں سے ہے پرائیڈ این پریڈیس میں سے اس کے بعد سینٹیاغو کے بارے میں ہے یہاں پہ پویٹری ہمینگوے ایڈم بیڈ پلے میں سے ہے اس کے بعد آگستن ایج اس کے بعد دیفنیشن آف پیرالیلزم یہ کچھ جو ہے وہ لینگوستک میں سے یہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو ہمسکی کے بارے میں ہے کوئسن پھر اس میں کیونکہ لاسٹ لاسٹ یئر دوہزہ سترہ میں پہلی مرتبہ یہ بات یہاں پہ نوٹ کریں دوہزہ سترہ میں پہلی مرتبہ لیکچرر کے اگزام میں بیس پرسنٹ جنرل ناللج رکھا گیا تھا اس میں جنرل ناللج بیس میں شامل ہے جیسے دی جی آئی ایس پی آر آسف غفور نے یہاں پہ سالف کیا ہوئے ہیں اس کے بعد میڈ سمر نائٹ ایمین پی آئیس لاسٹ ایٹ لائنز آف سونٹ ایس ٹوٹل کے بارے میں گورنر سٹیٹ بینک کون تھا پاور گیون ٹو پریزیڈنٹ ایٹینت ایمینوین میں تھی مورسیز منسٹر کون ہے اس کے بعد گرز ڈائیڈ ان مارلو سٹیمر مورفولوجی کے بارے میں کوئی سن آئے ہوئے ہیں یو این ارگنیزیشن فور ریفیجیز کے بارے میں مورسٹی ویڈسوار اپتہلو کے بارے میں ہیملٹ میں سے کیٹس کے بارے میں پوئیم اپ ٹیتھ شیلے کے بارے میں اور بروڈرس کے بارے میں یہاں پہ آیا ہوئے تو یہ تھا دولہ سترہ ہنگا پیپر جو کہ ایک میمبر نے یہاں پہ شو کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھول جائے گا اور ہر روز ایک نیا لیکچر کسی سبجیکٹ پہ یہاں پہ میں پوسٹ کروں گا یہاں پہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پیج کو آپ لائک کیجئے اور مزید اس آن لائن اکیڈمی سے آپ کو معلومات اور مدد ملتی رہے گی شکریہ موسیقی موسیقی